اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو اس کے بعد جو ہمارا آج کا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ایک ٹرک کو دیکھیں گے تو آئیں بغیر بغضائیں کہ اسے شروع کریں اب اس طرح کے آپ کو سب سے پہلے نظر آ رہا ہے دیسیمن نمبر تو اس میں ہمارے پاس دو پارٹس ہوتے ہیں اس کے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ہول پارٹ اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا دیسیمن پارٹ اب یہ ہول اور دیسیمن پارٹ ان میں کیا فرق ہے اس کو اس اگزیمپل سے سمجھتے ہیں پر اگزیمپل ہمیں ایک اگزیمپل دی گئی ہے جس میں پونٹ نے ایک ڈیجٹ یا ایک نمبر کو دو عصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک حصہ پونٹ سے پہلے کا ہے دوسرا حصہ پونٹ سے بعد کا ہے اب یہ جو حصہ پوائنٹ سے پہلے کا ہے اس کو ہم لوگ whole number part بولتے ہیں اور جو بعد کا ہے اس کو ہم لوگ decimal part بولتے ہیں clear ہے اب اگر اس کی expand form دیکھیں تو اس کی expand form میں ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں 500 یہ ہو گیا 60 اور یہ مارے پاس آ گیا 7 یہ مارے پاس ہو گیا 0.8 دوسرا مارے پاس ہو گیا 0.03 تیسرا مارے پاس ہو گیا 0.009 ان سب کو ہم جب plus کرتے ہیں تو ہمارے پاس اوپر والا number بان جاتا ہے اگر ان کے ہم place value کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے hundred hundreds یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے tens اور یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے ones ٹھیک ہے اسی طرح یہ مارے پاس کہلائے گا تو z پھر آپ دیکھیں اس میں ایسا آئے گا اور اس کے end میں آپ لوگ کے پاس کیا آئے گا t h اور s آئے گا یہ دونوں کے درمیان ہمارے پاس کیا ہے پڑ کے کہ جو ہمارے پاس whole number part ہے یا whole part ہے اس کے در ہمارے پاس end پہ s آئے گا اور جو دوسرا ہمارے پاس decimal part ہے اس میں end پہ t h s آئے گا امید ہے یہاں تا clear ہوگا اب آپ نے اس rule کو دیان سے سمجھ لیں آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ لوگ کے پاس ایک decimal fraction جو ہے وہ کیا کرے وہ multiply ہو ہمارے پاس جب بھی ایک decimal fraction multiply ہو 10 سے یا 10 کی جتنے بھی ہمارے پاس multiple ہے جس طرح 10 ہو گیا 100 ہو گیا 1000 ہو گیا 10,000 ہو گیا and so on جتنے بھی ہمارے پاس decimal fraction جو ہے ہمارے پاس جب بھی multiply ہوگا 10 یا 10 کے multiply سے تو ہمارے پاس کیا ہوگا zero shift ہو جائے گا یا sorry point shift ہو جائے گا ہمارے پاس right side پہ point بھارے پاس کیا ہوگا right side پہ کیا ہوگا shift ہو جائے گا for example یہ میرے پاس ایک value ہے 24.679 ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کیا کیا اس کو multiply کروا دیا 10 سے جب میں اس کو 10 سے multiply کروں گا تو point میرے پاس کیا ہوگا right side پہ shift ہو جائے گا کتنا کتنی value shift ہوگا جتنا جتنے 0 دیئے گئے ہوں گے اتنا ہمارے پاس کیا ہوگا point right side تو shift ہو جائے گا اب یہاں میں ہمارے پاس ایک 0 دیئے ہوگا تو ایک place ہمارے پاس کیا ہوگا point shift ہوگا 24 6 point 7 9 تو یہ ہمارے پاس اس کا آگیا answer اگر ہمارے پاس یہاں پہ 10 کی جگہ 100 ہوتا تو یہ ہمارے پاس ہو جاتا 24 6 7 point 9 اسی طرح اگر ہمارے پاس 1000 ہوتا تو ہمارے پاس وہ مزید آگے چلتا جاتا clear ہے second number پہ آتے ہیں یہاں پہ بات کرتے ہیں ڈوین کی case number 2 اب یہاں پہ جب دوین ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس divide ہوگا 10 سے یا 10 ہمارے پاس جتنے بھی multiples ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا point جو ہے وہ ہمارے پاس shift ہوگا left کی جانب point shift toward left ٹھیک ہے اب left right تو سمجھتے ہیں نا یہ right ہوگیا اور یہ left ہوگیا اس side right اور یہ side left اب for example میرے پاس 24.679 ہے اس کو میں divide کرتا ہوں 10 سے 10 سے divide کیا تو point میرے پاس کیا ہوگا اس میں وہی چکر ہے کہ جتنے 0 ہوں گے اتنی place کے جو ہے ہمارے پاس point کدھر ہوگا left پہ shift ہوگا اب یہاں پہ 1 0 ہے تو مارے پاس 1 value point left value 2 point 4 6 7 اور 9 اس value 4 6 point 7 جو نمبر میرے پاس multiply کر رہا ہے وہ میرے پاس ہوگا multiplicant جس نمبر کے ساتھ multiply کر رہا ہے وہ میرے پاس ہوگا multiplier اور جو اس کا answer آرہا ہے وہ میرے پاس ہوگا product تو یہ ان کے درمیان آپ نے فرق دیکھ لے گا multiplicant کون سا ہوگا جو نمبر multiply ہو رہا ہے multiply کون سا ہوگا جس multiply ہو رہا ہے اور جو answer ہے وہ مارے پاس کیا کرلائے گا product کرلائے گا تو یہ تھی مارے پاس چھوٹی سی وڈیو جس کے ادھر ہم نے یہ دیکھا multiply کا case اور division کا case تو مجھے امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کو مزید دیکھنے